دریائی چترال میں دوبارہ سیلاب آنے کے بعد لوگوں میں ایک بار پھر خوب و حراس پیل گیا ہے شیرین زادہ ایکسپریس نیوز چترال جیہا ناظرین ہم ذکر کریں دریائی چترال میں سیلاب کی تباہکاریوں کے حوالے سے اور آپ کو لمحہ و لمحہ اپڈیٹ بھی کریں پہلی بار سی ون تھرٹی تیارے کے ذریعے امدادی سامان چترال ائرپورٹ پہنچایا گیا چترال میں امداد، مرمت اور بحالی کے کاموں میں بتا رہے ہیں شیرین زادہ چترال میں متاثرین سیلاب کی امداد اور بحالی کے لیے کارروائیوں تیزے سے جاری ہے آج نیشنل ڈیزاسٹر منیجمنٹ اتارٹی نے پہلی بار سی ون تھرٹی تیارے کے ذریعے امدادی سامان چترال ائرپورٹ پہنچایا جو پاک پوجھ کے جوانوں نے حصول کیا کانی پینے کی چیزیں اور دوسرے سامان پاک پوجھ کے ہلیکاپٹروں کی ذریعے متاثرہ علاقوں تک پہنچائے گی چترال میں آج بھی بادنوں اور سورج کے اکمہ چولی جاری ہے مکہ موسمیات نے مزید بارش کی پیشگوئی بھی کی ہے دریائے چترال میں آج انچے درجے کا سیلاب ہے گدشتہ رات برساتی نالوں میں تغیانے کے بعد سپائی اور مرمت کا کام جاری ہے سیلاب کی وجہ سے گھر نقصانات ہو گئے ہیں گھر پانی میں بھائے گئے ہیں سیلاب بہت ہے نقصان تو بہت نقصان ہوا ہے چترال میں سب سے بڑا نقصان ہوا ہے بالا علاقوں کی زمین رابطیں اب بھی شہر سے کٹے ہوئے ہیں تاہم پاک پوجھ اور دیگر ادارے امدادی سامان پہنچانے کے ساتھ راستوں کی بحالی کے لئے کام کر رہے ہیں شیرنزادہ ایکسپریس نیوز چترال چترال میں گزشتہ رات آنے والے سیلابی ریلے سے کئی رابطہ پل اور مکان بہ گئے ہیں اس وقت وہاں کیا صورتحال ہے اور سیلاب نے کتنی تباہی برپا کی ہے یہ ہم جانیں گے ایکسپریس نیوز کی نواندے شیری زادہ اس وقت چترال سے ہمارے ساتھ موجود ہے شیری بتائیے گا اس وقت سیلاب کی تباہ کاریوں کو لے کر چترال میں کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں مدیہہ اس وقت دریائے چترال میں انچی درجے کا سیلاب ہے اور مقامی لوگوں سے جب ہماری بات ہوئی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ دو ہزار دس اور دو ہزار تیرہ کے بعد یہ تیسری مرتبہ ہے کہ بہت انچی درجے کا سیلاب ہے سیلاب آنے کے بعد یہاں کی مقامی لوگوں میں کافی خوف و حراس پیل گیا ہے اس کے علاوہ میں یہ واضح کر دوں کہ شہر کے جو برساتی نالے ہیں اس میں تغیانی آنے کے وجہ سے کئی رابطہ پل اور کئی جو پینے کے ساپ پانی کے جو لینے ہیں وہ بھی بہا کر لے گئے تو کافی لوگوں کو کافی مشکلات کا سامنا ہے دوسری جانب پاک پوچ کے طرف سے امدادی سرگرمیاں بھی جاری ہے آج جہاں اس وقت میں چترالی ائرپورٹ پر موجود ہوا اور نیشنل ڈیزیزمنٹ آٹارٹی کے طرف سے سی ون ترٹی کے ذریعے یہاں پر امدادی اشیاء جو ہے نہ پہنچا دی گئی ہے یہ پہلا پرواز ہے کہ یہاں پر وہ پہنچا ہے علاقوں میں یہ پاک پوچ کے ذریعے ہی تقسیم کیا جائے گا تو یہاں پر امدادی سرگرمیاں میں اب تھوڑے سی بہتری آگئی ہے اور کام شروع ہے لیکن مقامی لوگوں سے جب ہماری بات ہوتی ہے تو وہ یہ کہہ رہے کہ اس میں تیزی آنے لانے کی ضرورت ہے کیونکہ لوگوں کا رابطہ جو ہے نہ وہ بالکل منقطع ہے میں آپ کو تولہ سا واضح کروں کہ فاقی حکومت اور صوبائی حکومت نے بھی امدادی پیکج کا اعلان کیا ہے کیا صورتحال ہے اس امدادی پیکج سے ان تمام تر لوگوں کی ضروریات پوری ہو سکیں گی اور فاقی اور صوبائی حکومت کالوں کے اس دورے کے بعد کیا صورتحال میں کچھ بہتری دیکھ رہے ہیں آپ ایسا ہے کہ تھوڑی بہتری تو ہم دیکھ رہے ہیں کیونکہ جو انتظامیات چترال کی لوگوں سے جب ہماری بات ہوتی ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کہ انتظامیہ ہے وہ توڑوں سا ایکٹیو ہو گیا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کام ہو رہا ہے لیکن کام میں وہ تیزی نہیں ہے جس طرح لوگ پسی ہوئے کیلاش ہے گرم چشمہ ہے بونی ہے وہاں پر پاک پہنچتے لوگوں کو نکال رہی ہے لیکن رابطہ سر کے مکمل طور پر ختم ہو گئی ہے وہاں نہ پیدل لوگ جا سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی ٹرانسپورٹ ہے سوائے ہلی کافٹر کے ذریعے تو وہاں سے لوگ نکلنا چاہتے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ امدادی سرگرمیوں میں بہا لے کے امدادی سرگرمیوں میں جاری ہیں بہت شکریہ آپ کا شیزادہ چترال سے ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے یا وقت وہ ایک بریک کا اور بریک سے پہلے اب تکی نیوز اپ ڈیٹس اسی شکریہ جو ان کے مال موشی کو چھوڑ کے صرف پہلے اپنے جو شوک ہیں وہ اپنے کبوتروں کو نکال کے خشکی پہ لے کے جا رہے ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ وہ اپنے کبوتروں کو سرے لے کے جا رہے ہیں کیونکہ ان کے گھروں میں پانی آ چکا ہے ان کے کبوتر دانہ بھی نہیں کھا سکتے اور ہم ان سے بات کریں کہ وہ سب سے پہلے ان کو کل لے کے جا رہے ہیں اپنے باہر ان کے بچے وہیں پہ ہیں مال موشی وہیں پہ ہیں آپ نے کتنی کیا محبت ہے السلام علیکم مجھے جان سے کبوتر اپنے پیارے ہیں جناب ادھری فلاڈایا ہوا ہے دانے پانے کی جگہ نہیں ہے ہمارے بچے ٹی بیٹھے ہوئے ہیں ہم ان کو خشکی پہ لے کے جا رہے ہیں ادھری دانہ پانے کھلائیں گے ابھی کوئی جگہ نہیں ہمارے ساتھ کوئی تاؤن نہیں کر رہی کوئی حکومت نہیں کوئی تاؤن نہیں کر رہی بس اسی وجہ سے ہم باہر نکال رہے ہیں اپنی مدد آپ جی جیسے کہ حامد خان نے بتایا کہ انہیں اپنے اس کبوتروں سے اتنا پیار ہے کہ انہیں لے کے خشکی پہ جا رہے تاکہ انہوں کے دانہ کھلا سکے وہ تو زندہ رہیں اس کے بعد وہ کہتے ہیں ہم کوشش کریں گے اپنے بچوں کو اپنے مالوں وششی کو نکالیں کوشش کریں گے وہ بھی اپنی مدد آپ کے تحت ان کا یہی کہنا ہے کہ انظامیہ کا یہاں پہ کوئی فرد نہیں ہے جو ان کی امداد کے لیے انہوں کے سمان باہر نکلوا سکے جی یاسر اقبال ایک جنونی شخص سے ملوا رہے تھے جو کہ اپنے بچوں کو تو چھوڑایا لیکن کبوتر ساتھ لے آیا ہے ان کو محفوظ مقام پر پہنچانے کے لیے بات کریں گے لئیہ کی جہاں پہ سلاب زدہ علاقوں میں پانی کم ہونا شروع ہو گیا ہے جبکہ امدادی کاروائیاں بھی جاری ہیں اسی پر مزید بات کریں گے ایکسپریس نیوز کی نمائندے ایتشام الحق سے ایتشام الحق کتنی کمی واقع ہوئی ہے پانی کی سطح میں ابھی جو لئیہ کا علاقہ ہے یہاں پر مختلف جو اکرور پکا تحصیل جو اکرور تحصیل وہاں سے لے کر پہاڑ پور تحصیل تک پانی ہی پانی تھا لیکن اب پانی کم ہونا شروع ہو گیا ہے ایک سے ڈیڑھ فٹ تک ہوئے اگر ہم پنے ناظرین کو دکھا سکیں تو یہ جو سامنے دیواریں نظر آ رہی ہیں یہ بیسکلی پول ہے اور کل جب ہم یہاں پر آئے تھے تو یہ پول کے اوپر سے پانی گزرا تھا اور یہ دیواریں بلکل نظر نہیں آ رہی تھی لیکن اب یہ نظر آ رہی ہیں تقریباً ایک فٹ سے ڈیڑھ فٹ تک پانی کم ہوا ہے اس کے علاوہ جو دھیات ڈوبے ہوئے ہیں اس پانی میں اور جو سلابی پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں وہاں پر بھی جو لوگ ہیں اب جو باہر نکلے تھے ان میں سے کچھ لوگ واپس جا رہے ہیں اپنے مالویشی کو دیکھنے کے لیے اور اپنا سامان دیکھنے کے لیے کیونکہ پانی تھوڑا کم ہوا ہے تو وہاں پر جانے میں بھی ان کو آسانی ہو رہی ہے اس وقت جو امدادی سرگرمیاں ہیں وہ جتنی تیز پہلے تھیں اب وہ کم ہو گئی ہیں چونکہ اب پانی کم ہونا شروع ہوا ہے جس رفتار سے اسی رفتار سے جو لوگ ہیں ان کی کوشش ہے کہ وہ واپس اپنے گھروں کو جائیں کیونکہ مالویشی چھوڑ کر آئے ہیں اور جو اپنا سامان چھوڑ کر آئے ہیں چونکہ یہ دریاء کا ایریا ہے یہاں پر ڈکیتی چوری کا رجان بہت زیادہ ہے اور جو لوگ گھر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں ان کے گھروں کو لوٹ لیا جاتا ہے کشتیوں پر لوٹے رہی آتے ہیں ان لوگوں کا کہنا ہے اور ان کو لوٹ کر چلے جاتے ہیں اس لیے ہر گھر میں ایک ادھ فرد موجود تھا اور اب جو باقی فرد ہیں وہ بھی جانا شروع ہو گئے لیکن خواتین اور بچے ہیں ابھی وہ باہر ہیں ان کو اندر نہیں لے جایا جا رہا تو یہ دشام سے علاوہ زیادہ علاقے جو ہوتے ہیں وہاں پر جلدی امراض وبائی امراض بھی پھوٹ پڑتے ہیں اسے علاوہ کے بعد اب یہاں پر کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں جو فلٹ رلیف کیمپ لگائے گئے ہیں عدویات کے حوالے سے جو طبیعی امداد دی جاری ہیں متاثرین کو تسلیف وخش ہیں فلٹ رلیف کیمپ جو ہیں وہاں پر تو بہت کم لوگ گئے ہیں پچیس ہزار سے زائد لوگ جو ہے اس علاقے سے نکل مکانی کر کے گئے ہیں اور کیمپ میں ایک ہزار سے بھی کم لوگ پہنچے ہیں ان کو تو طبیعی امداد دی جاری ہے لیکن لیے لوگ اپنی مدد آپ کے تحت اس ایریا سے نکل کر باہر جو بند بنا ہوتا ہے بند کے اوپر آ کر بیٹھتے ہیں اور ہم اس وقت بند پر کھڑے ہیں بند پر ٹینٹ لگے ہوئے ہیں لوگ نظر آ رہے ہیں اور ان کے مویشی مال مویشی بھی نظر آ رہے ہیں یہ ہمارا کیونکہ دکھا سکتا ہے کہ یہ جو ٹینٹ لگے ہوئے ہیں ان میں یہی لوگ ہیں جو اندر سے اٹھ کر یہاں آ گئے ہیں اب زلی انتظامیہ یہاں تک تو نہیں پہنچ رہی ابھی جہاں ہم اس ایریا کی طرف آ رہے ہیں تو دی سیو اور زلی انتظامیہ بھی ہمارے ساتھ آ رہی تھی ہمارے آ گیا کہ آ رہی تھی لیکن وہ پیچھے ہی رک گئے ہیں جہاں پر انہوں نے اس بند سے کافی دور جو ایک اپنا امدادی کیمپ لگایا ہوا ہے اور بینر لگائے ہوئے ہیں وہاں پر وہ رکے ہیں اور وہیں سے وہ واپس چلے گئے ہیں ان لوگوں کا کہنا ہے کہ ان تک نہ تو امداد پہنچ رہی ہے نہ کھانا پہنچ رہا ہے نہ ہی زلی انتظامیہ کی طرف سے کوئی جو سہت کے حوالے سے کوئی فسیلٹیز ہیں وہ مل رہی ہیں پہنچ رہی ہیں چونکہ حبز بہت زیادہ ہوتی ہے سیریہ میں سلاب کے علاقے میں اس لیے یہاں پر یہ پرابلم ان کو ہے کہ لوگ بخار میں مبتلا ہو رہے ہیں ملیریا میں مبتلا ہو رہے ہیں صحیح ہے تشامل حق پھر حال تک کے لیے آپ کا بہت شکریہ اس حوالے سے مزید بھی آپ سے تفصیلات جانتے رہیں لے جو کہ آپ کو چترال جاہاں پر ایک اور آدمی سلابی ریلے کی نظر ہو گیا جاہاں بہت ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر چھے ہو گئی ہے عمران خان دور دو روزہ قیام کے بعد چترال سے واپسی کے لیے روانہ ہو گئے ہیں دریہ چترال میں انچہ درجہ کا سلاب ہے مزدہ دھار باری سے شہر کے برساتی نالوں میں تغیانی سے کئی رابطہ کھر بھی بہت گئے ہیں جبکہ کئی مقانات کو نقصان پہنچا ہے علاقہ ملکو میں ایک شخص سلابی ریلے میں بہت گیا ہے جسے سلاب سے جاہاں بہت کپرات کی تعداد چھے ہو گئی ہے اور شہر کے مختلف علاقوں میں پانی کی پائپ لائنیں بھی سلاب برد ہو گئی ہیں صاف پانی کی خلط ہے چیئرمن تحریک انصاف عمران خان رہام خان اور جہانگیر ترین سلاب کی تباہ کاری اور امدادی کام کا جائزہ لینے کے بعد چترال سے واپس روانہ ہو گئے انہوں نے دو دن متاثرہ علاقوں میں گزارے وزیر اعلیٰ پرویس خٹک اور وزیر تعلیم محمد عاطف چترال میں ہی قیام کریں گے اور امدادی کاموں کی خود نکھانی کریں گے